صرف قبائل اور اندرونی حجاز ہی نہیں بلکہ اس کی حدود کے باہر بھی اسلام کی مقبولیت ملک حبشہ میں مہاجرین کی کمیاب پناہ گزینی نے قریش سرداروں کو مجبور کیا کہ تحریک اسلام کو روکنے کے لیے کوئی بنیادی اقدام کریں چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے مہدے پر دستخط کرائے جائیں جس کی روح سے بنی حاشم اور بنی مطلب کے ساتھ مکمل تعلقات قطع ہو جائیں اور ان کے ساتھ کاروبار بند کر دیا جائے اور کوئی بھی شخص ان کے ساتھ کسی تیرہ طرح کا سروکار نہ رکھے قریش نے جو تحریری موہدہ تیار کیا تھا اس کا مقصد تھا یا تو حضرت ابو طالب مجبور ہو کر پیغمبر اکرم کی حمایت و سرپرستی سے دست پردار ہو جائیں یا رسول خدا لوگوں کو دعوت حق دینا ترک کر دے اور قریش تمام شرائط کو مان لے یہاں تک کہ آپ کے حامی و طرفدار گوشہ نشینی اور روح پوشی کے حالت میں رہ کر بھوک اور پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں قریش نے اس موہدے کا نام صحیفہ رکھا جس پر چالیس سربرہ وردہ شخص خاص نے دستخط کیے اور اسے کعبے کی دیوار پر نصب کر دیا گیا اس موہدے کی روح سے خفیہ طور پر کہا گیا تھا کہ تمام لوگ اس کے اندراجات پر حرف بحرف عمل پیراہ ہوں حضرت ابو طالب کو جب معایدہ صحیفہ کا علم ہوا تو انہوں نے رسول خدا کی شاہران رسالت کی تائید میں چند اشاعر کہے جن میں انہوں نے تاقید کیے ساتھ پیغمبر خدا کی حمایت اور پشتوانی کا اثر نو اعلان کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بنی حاشم اور بنی مطلب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مکہ کو خیر بات کہہ کر شاہر کے بار اس دررے میں جاوسیں جو شاہر کے باہر واقع ہے اور یہی دررہ بعد میں شیب ابو طالب کے نام سے مشہور ہوا ابو لاحب کے علاوہ بنی حاشم اور بنی مطلب کے سب ہی افراد بیست کے ساتھوے سال رات کے وقت شیب ابو طالب میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھر اور سائیوان منائے اور وہ حرمت کے مہینوں یعنی رجب، زیقات، زلحج اور محرم کے علاوہ تمام سال اسی درے میں محسور رہے شیب ابو طالب میں مسلمانوں پر ایسے سخت دن گزر گئے کہ کبھی کبھی تو انہیں پیٹ کی آگ بجانے کے لیے درختوں کے پتوں پر گزارا کرنا پڑتا ان مہینوں کے درمیان جو حرمت کے مہینوں کے نام سے مشہور ہیں اگرچہ قریش ان سے کوئی باز بھرس نہ کرتے البتہ دوسرے طریقوں سے انہیں پریشان کیا جاتا انہیں نے مسلمانوں کی خرید و فروغت قوت خرید کو تباہ کرنے کے لیے چور بزاری کا دھندہ شروع کر دیا اور کبھی کبھی تو وہ دکانداروں پر سختی کے ساتھ یہ تنبیہ کرتے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ کوئی چیز فروغت نہ کرے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ان چار مہینوں سے الگ جو کہ حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں کبھی کبھی چھپ کر مکہ جاتے اور وہاں سے کھانے کا سامان جمع کر کے شیب ابو طالب میں لے کر آتے حضرت ابو طالب کو رسول خدا کی ہر وقت فکر دامن گیر رہتی کیونکہ انہیں خطرہ تا کہ کہیں ان کے بھتیجے کی جان پر نہ بن جائے چنانچہ وہ شیب ابو طالب کے بلند مقامات پر پہرادار مقرر کرنے کے علاوہ پیغمبر کو اپنے بستر پر سلاتے اور جب سب سو جاتے تو وہ اپنے فرزند حضرت علی کو رسول خدا کے بستر پر سونے کے لیے کہتے اور رسول خدا کو یہ ہدایت کرتے کہ آپ کہیں اور سوئے تین سال تک سخت رنجو تکلیف برداشت کرنے کے بعد بلاخر امداد غیبی مسلمانوں کے شامل حال ہوئی اور جبرائیل امین نے پیغمبر اکرم کو یہ خوشخبری دی کہ خدا وند تعالیٰ نے دیمک کو اس عہد نامے پر مسلط کر دیا ہے جس نے پوری تحریر کو چاٹ دیا ہے اور صرف اس پر بسم کا اللہم لکھا ہوا باقی ہے رسول خدا نے اس واقعے کی اطلاع اپنے چجھا کو دی یہ سن کر حضرت ابو طالب قریش کے مجمع عام میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ جو صحیفہ تم لوگوں نے لکھا تھا اسے پیش کیا جائے اسی زمن میں مزید فرمایا کہ اگر بات وہی ہے جو میرے بھتیجے نے مجھ سے کہی ہے تو تم اپنے جور ستم سے باز آ جاؤ اور اگر اس کا کہنا غلط اور بے بنیاد ثابت ہوا تو میں خود اسے تمہارے حوالے کر دوں گا قریش کو حضرت ابو طالب کی تجویز پسند آئی چنانچہ جب انہوں نے اس صحیفہ کی مور کو توڑا تو بات وہی صحیح ثابت ہوئی جو پیغمبر اکرم نے فرمائی تھی قریش میں جب ان لوگوں نے جو صحاب صاحب فہم اور فراست اور عدل و انصاف پسند تھے جب یہ موجزہ دیکھا تو انہوں نے قریش کی اس پست و کمینہ حرکت کی سخت مزمت کی جو انہوں نے پیغمبر اکرم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ اختیار کر رکھی دی اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اہد نامہ صحیفہ کو باطل قرار دیا جائے اور محاصرہ ختم کیا جائے چنانچہ اس طرح رسول خدا کو اور اصحاب تین سال تک استقامت و پائدائری کے ساتھ سخت مسائب برداشت کرنے کے بعد ماہ رجب کے وسط میں بیست کے دسویں سال سرخروع اور کامیاب واپس مکہ آگئے